جی اسلام علیکم میں شبی زیدی الائیس پورٹوبل زوم میں آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج جو ویڈیو بنا رہے ہیں مدرسی دوباز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور کافی کمنٹ بھی میرے پاس آئی تھے کہ زیدی ساتھ آپ مدرسی دوباز دکھائیں تو میں نے چلیا آج دوباز دکھاتے ہیں مدرسی میں ٹاپ کوالیٹی پیر ہے کنفرم بریڈنگ پیر ہے پھول گیارنٹی ہے انڈے بچو گیارنٹی ہے اور اگر ہمارا کبوتر کوئی بھی جیسرم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہمارا مال جاتا ہے اور راستہ میں خدا نہ خاستہ موٹلٹی ہو جاتی ہے تو الائیس پورٹوبل زوم آپ کو اس کے بدلے میں دوسرا کبوتر دے گا ایسا نہیں ہے کہ راستہ میں کبوتر مر گیا تو جی آپ کے جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے ہمارے پاس سے مال چلا گیا تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ کے ہاتھ تک آپ کے گھر تک پہنچنے تک کبوتر آپ کو بلکوئی fit and find ملے گا کوئی بھی دکت پریشانی ہے ہاتھی الائیس پورٹوبلز کا ذمہ دار ہے تو یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور دیکھئے جیسے کہ ہم نے membership نکالی تھی تو کافی calls آ رہی ہیں کافی لوگ membership لے رہے ہیں تو membership لینے سے آپ کا فائدہ ہی ہے کہ آپ کو 20% discount ہر کبوتر میں ملے گا جو بھی آپ کبوتر پرچیس کریں گے 20% discount آپ کو ملے گا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں مدرازی پیر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بہت ہی اچھا selective پیر ہے اور بہت ہی reasonable price کے اندر ہے چلیے دیکھئے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مدرازی پیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو ان کی آنکھوں سے بھی روبرو کرائے جائے گا انشاءاللہ دیکھئے گا میں دکھانے ہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح دیکھ پائے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیر بہتی چٹکیلا پیر ہے مجھ کو ویڈیو بنانے میں کافی محنت کرنی پڑھ رہی ہے کیونکہ بہت چٹکیلا پیر ہے ماشاءاللہ اور میں کبوتروں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں کبوتروں ہاتھ نہ لگانے سے کبوتروں پر چٹک پیدا ہو جاتی ہے آپ کبوتروں کو جتنا بھی دانا تھوڑا دور ہو کے کھلائیں گے اتنا اچھا ہے آپ کبوتروں سے اپنی دوری بنا کے رکھیں اگر آپ دانا کھلاتے ہیں تو تھوڑا گیپ کر کے آپ دانا کھلائیں جو کبوتر آپ ایک دم فرنٹ کبوتر پر نہ آئیں مطلب جیسے کبوتر آپ دانا کھلاتے ہیں کبوتر کو تو آپ سامنے کھڑ ہو کے نہ کھلائیں تھوڑا دور ہو کے کھلائیں چھپ کے کھلائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کبوتر میں چٹک پیدا ہو جاتی ہے اور کسی کی چھتے اگر بیٹھتا بھی ہے تو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبوتر کو تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر انسان سمجھے تو تو انشاءاللہ کبھی کبوتر اس کا پٹے گا نہیں تو جو چیز میں کرتا ہوں وہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائیو آپ ہی سے سیکھنے کے لیے مجھے ملتا ہے میں اپنے کبوتروں کو ہمیشہ جب بھی فیٹ کراتا ہوں تو چھپ کے کھلاتا ہوں بہت سائیڈ ہو کے کھلاتا ہوں جس کی ویسے کبوتر میں ایک چھڑک پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کو دیکھ کے کبوتر گھبرا آتا ہے اگر کسی چھت پہ کبوتر تو پکڑنے والے کو کافی محنت مشکت کرنی پڑے گی کبوتر پکڑنے کے لیے کیونکہ ہمارے کبوتر میں چھٹک اتنی ہے کہ انسان کو دیکھ کے اڑی آئے گا اب ان کی آنکھوں سے آپ کو روبر اکر آتے ہیں یہ دیکھئے میل ہے جو ہم آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی اچھا میل ہے زوم کرتے ہیں اس کی آنکھوں کو امید کرتا ہوں اس کی آنکھیں آپ کو سمجھ با گئی ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ پیر پسند آیا ہو مادین کافی برا ماننی تھی مطلب پکڑنے میں اس کو پکڑنا کافی برا ماننی تھی تو اس لیے میں آپ کو مادین کی آئیس نہیں دکھا پایا ہوں اور بہت اچھا پیر ہے باقی آپ لوگ بتائیں گے اچھا ہے یا بیکار ہے یا برا لگا آپ نے کیسا لگا آپ بتائیں گے کمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو پرائز ہم نے نکالا ہے بہت ریزمیبل پرائز ہے ٹونٹی ٹو ہنڈر ٹوپیز بائیس سو رو پر اس کا پرائز ہے جس کسی کو چاہیے ہو آپ ہمیں کونٹک کریں اور آپ ہمیں وٹسپ کالنگ کر سکتے ہیں اگر ہمارا فون نہیں ملتا تو آج ویڈیو بنانا مقصد میرا یہی تا آپ کو دوباز بڑھا سکیں آج کے لیے اتنا ہی میں شبی زیادی کنین نکتے ہیں شکریہ